ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب آئیں آپ کے بیچے ایک نیا بلوگ لے کر تو آج کے بلوگ میں آپ کو بتائیں گے کی ہمارا نیبر کیسے نیبر ہوت کیسا ہے آسپاڈوس کیسا ہے یہاں کی سٹریٹ کیسی ہے یہاں کے نظارے کیسے ہیں یہاں کا ویڈر کیسا ہے یہ سب بتائیں گے آج کے ویڈیو میں آپ کو لیکن یار ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں میں نے کسی سے ریکویسٹ نہیں کی اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا لیکن یار یہ تو آپ کے اوپر depend کرتا ہے نا کہ کوئی بندہ آپ کو genuine information دیتا ہے تو آپ اس کو support کرو یار میں یہ نہیں بول رہا کہ بھائی subscribe کرو میرے چینل کو یہ وہ لیکن undirectly بول رہا ہوں آپ سمجھ دار ہیں یار خود آپ کو genuine genuine information دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو support کرو چینل کو آپ کے بھائی کا چینل ہے ٹھیک ہے اچھی اچھی information دوں گا آپ کو ہر بار دوں گا اور آپ کو یہ بول کے رکھتا ہوں کہ بھائی جس کسی بھائی کو آنا ہے میں without بینہ کوئی commission کے بینہ کسی extra پیسے کے آپ کا کام کرواؤں گا جتنے پیسے میرے لگیں وہ لگیں گے یہ بات پکی ہے اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا آپ چاہیں تو میرے کو comment section میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں اور جس صرف جس بھائی کو آنا ہے یا آنے میں interested ہے صرف وہی میرے کو whatsapp پر message کریں اور pcc ready ہونے کے بعد ہی message کریں میں آپ کو ساری information دوں گا ایسے نہیں کہ یار صرف آپ ابھی آپ کا passport ہی نہیں بنا آپ نے pcc نہیں کروائی اور آپ میرے کو فالت ہو یہ ساری باتیں پوچھنے ہیں اس کا کوئی تک نہیں بنتا ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی لوگ اگر کسی بھائی کو آنا ہے میں support کروں گا پورا اس کو میں صرف help کروں گا ٹھیک ہے کام کرواؤں گا help کروں گا construction کی vacancy زیادہ ہے میں آپ کو یہ بول سکتا ہوں بس کوئی بھائی میرے کو بولے یار میرے کو hotel میں job دلوا دو کوئی بھائی بولتا ہے بھائی میرے کو warehouse کی job دلوا دو بھائی یہ سب میرے پاس ہوگی تو میں بتاؤں گا آپ کو فلال construction کی vacancy ہے ٹھیک ہے اگر skilled بندے ہیں بہت اچھا ہے آپ کے لئے skilled بندے میرے کو contact کرے کام ہو جائے گا جلدی pressure ہے ان کو time بھی لے گے گا ٹھیک ہے بھائی ان کے لئے job تھوڑی ڈھوڑنا مشکل ہوتا ہے skilled بندے جیسے mission کارپینٹر ڈائل میشن وغیرہ ان سب کی بہت ایزی مل جاتی ہے جو ہے ٹھیک ہے بھائی لوگ ہے اور چلی آگے ملتے ہیں ابھی ہم لوگ آئے تھے ہمارے روم سے کچھ تین چار سو میٹر دور ہے یہ shop ہے گروسری shop ہے وہاں آئے تھے ہم لوگ تو یہاں میں بیٹھنے کی اچھی جگہ ملی تو لوگ بیٹھ گئے اور یہی سے بھلاک بنانا سٹارٹ کر دی تو آج موسم بہت اچھا ہے کل باریس ہوئی تھی اس لئے آج تھوڑی تھنڈ ہو گئی ہے جی تو بھائی نے جیسٹ پہنی ہوئی ہے ٹائم پہ ویکنسی بہت ہے آپ ایزیلی آ سکتے ہیں ہاں پہلے اپنی پی سی سی ریڈی کروا کے رکھئے ٹائم پی سی ریڈی کروائیے میرے کو بتائیے میں کام کروا سکتا ہوں آپ کا ایز ہیلپ میں صرف ہیلپ کے طور پر یہ کام کروں گا ٹھیک ہے بھائی کسی کی بھائی بندوں آنا ہوں انٹریسٹڈ ہو آ سکتے کام ہو جائے گا ڈھیک ہے کنسٹیکشن میں آئیے مہینہ دو مہینہ یہاں پہ نکالیے آرام سے کوئی دکھت کے بعد آپ جوپ چینج کر کے اپنے کسی کی لائن میں جا سکتے ہیں کسی کی فیلڈ میں جائیے کوئی دکھت نہیں ہے یہاں پہ آپ اگر آپ کے کانٹیکٹس ہیں پری میں جوب چینج کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے کانٹیکٹس ایجنٹ بہت ہے یہاں پہ چار پانسو یورو لے کے وہ لوگ آپ کی جوب چینج کروا دیتے ہیں اکومنٹیشن ہر حال میں آپ کا پری رہے گا تو گائز یہ دیکھئے یہ ہے یہاں کی سٹریٹ اور ہم جس جگہ میں رہتے ہیں اس ویلیج کا نام ہے مروی کا جیسے یہ ابھی بریسوو ہے اور یہاں پہ ہے بورڈر یہ جو آپ کو یلو کلر کا بورڈ دیکھ رہا ہے یہ ہے یہاں کا بورڈر یہاں پہ بریسوو ختم ہو جائے گا مروی کا چالو ہو جائے گا یہ یہاں کے ویلیج ہوتے ہیں ان کا نام ایسا اور یہ دیکھئے آس پاس کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب بہت بہت ہی خوبصورت ہے اور موسم کی کیا بتاؤں آپ کو اتنا خوبصورت موسم آج بہت ہی مست موسم ہے ایک دم موسم کے مزے لے رہے ہیں ہاں ہلکی ہلکی ٹھنڈ ایکل بارش کی وجہ سے یہ دیکھئے کیا موسم ہے کیا زبردست موسم یہاں کی سٹریٹ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کی گھر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ سب ہمارا آج پڑوس ہے یہاں پہ آپ کو لوگ باہر نہیں دیکھتے بے وجہ سب اپنے اپنے کام میں ہوتے ہیں گھروں کے اندر ہوتے ہیں بینا مطلب باہر نہیں دیکھتے یہ دیکھئے یہ نظارے ہی نظارے خوبصورت نظارے یہ دیکھئے کیا بات موسم اچھا ہے بارش کی وجہ سے یہ دیکھتے ہیں 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 آج آپ کو اپنا ہاؤس ٹور بھی کرا دیتے ہیں کہ ہمارا گھر کیسا ہے ہاؤس ٹور کرائیں گے آج آپ کو پورا ایک دم یہ مین روڈ ہے ہماری یہاں سے آپ یہ نظارے دیکھ سکتے ہیں سامنے کا بہت اچھا دیکھ رہا ہے آگے اندر یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرا خود کا روم یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ میرے ساتھ والا بندہ جتے اندر رہتا ہے اور یہاں پہ یہ میرا بیڈ ہے وارڈروب ہے ٹھیک ہے اور یہ پیچھے کا نظارہ دیکھ لیجئے آپ سیلینڈر لگا ہے یہ یہ جب بھی سیلینڈر خالی ہوتا ہے اپنے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے بندہ خود آگے چینج کر کے جاتا ہے یہ پیچھے کا یہ سارا اپنے گھر کے انڈر میں ہی آتا ہے جہاں تک دیوار ہے وہاں تک یہ اپنے گھر کے انڈر ہوتا ہے پورا ہے وہاں پہ سامنے کوئی ویہرہوس کی کمپنی ہے پتہ نہیں کس چیز کی ہے میں نے ابھی تک پتہ نہیں کیا یہ ہمارے آسپڑوس کی لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے واپس آئے بیڈ لگے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو اپنا کچن ایریا دکھاتے ہیں ڈائننگ ایریا دکھاتے ہیں یہ اپنا لگنگ ایریا ہے صوفا لگے ہیں ٹی وی لگا ہے انگلیس چینل آپ انجوئی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ڈائننگ ایریا ہے تھوڑا ابھی میس اپ اور رکھا ہے ہم لوگ بھی کھانا وانا بنانے والے ہیں اس لئے یہ دیکھ لیجئے ایسا ہے یہ پورا کچن ایریا ہے ساری فیسلیٹیز ہے اوون لگا ہے ٹھیک ہے ڈش واشر لگا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں الیکٹرک بھی ہے گیس والے چھولے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آرام سے ساری فیسلیٹیز ہیں کسی چیز کی کوئی دکت نہیں ہے کام آم بہت مطلب ڈیوٹی کے بعد آؤ اپنا گھر ہے آرام سے اپنا گھر یہ دیکھ لیجئے چلو باتھروم بھی دیکھ لیجئے آپ باتھروم کا ایسا سین ہے یہ دیکھئے دیکھ لیجئے پسٹ کلاس باتھروم ایک دم یہ دیکھ لیجئے پسٹ کلاس ایک دم پھر واپس گھر کے باہر نکل جاتے ہیں ہم لوگ اور یہ دیکھئے بینچے لگیں ہیں یہاں پر میں بیٹھ کے ویڈیو بناتا ہوں اور یہ پیچھے کا ایسا ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت زبردست ایک دم اچھی جگہ ہیں یہ دیکھئے سامنے کا نظارہ ایسا ہے سامنے پہاڑ نظر آتے ہیں اچھا نظارہ دیکھتا ہے ایک دم چل یہ ٹھیک ہے